اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزوان حسن علی قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے ٹیل میڈیا کی طرف سے اور آج ہم اپنی بجٹ سپیشل ٹرانسمیشن کا نقاد ہم نے کیا ہے جس کے اندر ہم سیل ٹیکس انڈائریک ٹیکسز اور انکم ٹیکس کو مینلی کبر کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جو مین چیزیں ہیں بجٹ کے حوالے سے اس کے بارے میں بات کی جا سکے اور اس پہ آج بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں جناب زاہد عطیق چودری صاحب آپ فارمر سینئر وائس پریزنٹ ہیں پاکستان ٹیکس بار اسوسیشن کے اور ایک بڑا وسیع تجربہ رکھتے ہیں انڈائریک ٹیکسز کے حوالے سے انڈائریک ٹیکسز کے لیے ہم نے زاہد بھائی کو مدعو کیا ہے زاہد بھائی میں بڑا آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مارے لیے ٹائم نکالا اور ڈائریک ٹیکسز کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے جناب عصد فروز صاحب کو آپ سینئر چارڈڈ اکاؤنٹرن ہیں پارٹرن ہیں گرانٹ تھوٹن کے ان کو ہم نے مدعو کیا ریگارڈنگ ڈائریک ٹیکسز اور ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں ڈائریک ٹیکسز کے حوالے سے عصد صاحب بہت شکریہ آپ کے آنے کا دوستو ہم آج کوشش کریں گے کہ مین جو معاملات ہیں بجٹ کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی ہے اس کے اوپر اپنا تجزیہ اور باتیں کر سکیں اور آپ کے جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ان کے جوابات دے سکیں میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر کسی دوست کا مزید کوئی سوال ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل پہ جو کومنٹ سیکشن ہے اس پہ ضرور کومنٹ کیجئے گا ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں یہ ایک نیا طریقے کار ہے جو پوری بجٹ کے بعد ہم نے ٹرانسمیشن رکھی ہے کرٹسی جو ہمارے سی ہی ہوئے زہیب الرمان زبیری صاحب کے یہ ان کی ڈائریکشن ہے اور اس پہ یہ ہے کہ جو بھی کومنٹ آپ کا ہوگا جو سوالات ہوں گے ہم کوشش کریں گے کہ اب بہتر طریقے سے اس کا جواب دے سکیں جی ناظرین کیونکہ ہم نے آج مضوع کیا ہے زائد عطیق چودری صاحب کو سیل ٹیکس کیلئے تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ زائد صاحب کو دعوت دی جائے کہ اس بجٹ کے حوالے سے سیل ٹیکس میں کیا میجر چینجز آئی ہیں اور کیا اچھا ہوا ہے اور کیا برا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو سو ویری بچ احسن بھائی اور تیل میڈیا آپ نے مجھے ایک ایمپورٹنٹ دن پہ اور ایمپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے مدوع کیا ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی اے کی گورنمنٹ کا آج یہ تیسرا بجٹ تھا جو کہ بڑا سکسیسفولی انہوں نے نیشنل اسمبلی میں پیش کیا اور بجٹ کی سگنیفیکنس اس لحاظ سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے چونکہ گورنمنٹ کی سینٹ میں اتنی زیادہ اکثریت نہیں ہے اور پارلیمنٹ کے اندر بھی ان کے پاس سادہ اکثریت ہے تو چونکہ منی بیل ایک سپیشل لیجیسلیشن ہے اور اس لیجیسلیشن کو صرف نیشنل اسمبلی سے پاس ہونا ہوتا ہے تو اس لحاظ سے یہ ایک گورنمنٹ کے پاس important opportunity ہوتی ہے کہ جو tax laws ہیں ہمارے fiscal laws ہیں ان میں جو necessary amendments ہیں وہ broadening کے حوالے سے ہوں وہ enforcement کے حوالے سے ہوں وہ tax revenue کے حوالے سے ہوں تو یہ گورنمنٹ کے پاس ایک golden opportunity ہوتی ہے کہ صرف نیشنل اسمبلی کے through legislation کروا کے یہ قوانین کو پاس کرا لیا جائے اور آپ سب جیسے کہ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ کی آج کے بجٹ میں جو finance minister صاحب کا confidence نظر آیا ہے یہ سابقہ سالوں کے بجٹ سے تھوڑا مختلف تھا اور اس کی وجہ بھی نظر آتی ہے کہ اس مشکل situation میں اور pandemic کی situation میں اور جتنے مشکل حالات ہیں اس میں ہماری جو economy نے growth کی ہے اور recent days میں جو numbers شامنے آنے شروع ہوئے ہیں اس نے گورنمنٹ کو ایک confidence دی ہے اور اس confidence کی بنیاد پہ گورنمنٹ نے ایک قدم برتے ہوئے اپنے جو عداد و شمار ہیں ان میں اور زیادہ جو ہے وہ growth کی ہے اور ان کی expectation جو ہیں وہ اس momentum سے اور زیادہ بھار گئی ہیں تو ہم بنیادی طور پہ جو دیکھتے ہیں وزیر خزانہ صاحب کی تقریر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو انہوں نے ایک تو ماضی کا حقیقی منظر نامہ پیش کیا اور بتایا کہ سابقہ سالوں میں ان کی حکومت نے جو کیا اور اس حکومت کے جو مشکل فیصلے تھے جو عوام کے لیے مشکلات کا سبب بنے ان کے reasons کیا تھے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دوسری طرف اپنی strategy بتائی کہ آنے والے سالوں میں جو دو سال اس گورنمنٹ کے پاس رہ گئے ہیں اس میں یہ کیا کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے جو indirect taxes کے حوالے سے اور direct taxes کے حوالے سے جو بنیادی چیز کو نوٹ کیا ان کی speech سے اور اب تک جو document ہمارے سامنے آ چکی ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے بڑا positive سوچ رہی ہے آنے والے سال میں اور اپنے tax revenues میں وہ ایک ہزار عرب سے زیادہ کا اضافہ expect کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس اضافے میں وہ اس طرح بھی جو ہے justified ہے کہ کوئی نیا tax نہیں لگایا گورنمنٹ کا جو بیانیاں ہے اس کے مطابق ان finance minister صاحب نے charge لیتے ہی یہ کہا تھا کہ اب عوام پر نئے taxes نہیں لگائیں گے اگر تو اب صرف تنہا دوار طبقے کی بات کریں تو ان کے لیے تو کوئی نیا tax نہیں لگا اور ان کے لیے جو ہے تنہاوں میں اور pensions میں اضافہ بھی کیا گیا ہے جو بہت اچھی بات ہے کیونکہ یہ اس وقت وقت کی ضرورت بھی تھی inflation کی وجہ سے اور حاصل طور پر food inflation کی وجہ سے لیکن اگر آپ یہ بات نوٹ کریں کہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے نیا tax کوئی نہیں لگایا اور اس کے ساتھ ایک ہزار ارب روپے کا revenue budget بھی بڑھایا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ tax لگانا یا order ready جو exemptions گورنمنٹ نے دیئی ہوئی ہے جو sales tax میں ہیں یا income site پہ تھی income tax قوانین میں تھی یا federal size قوانین میں تھی وہ جب آپ exemptions کو withdraw کرتے ہیں indirect taxes میں تو اس کے اثرات بھی عوام پر آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دیکھا کہ ہمارے sales tax کے اندر جو ہے اس وقت تین قسم کی regime چل رہی تھی ایک تو جو ہماری standard normal regime ہے جس میں سترہ پرسنٹ sales tax ہے اور گورنمنٹ نے sales tax کو اگر برایا نہیں تو اس کی شراطم بھی نہیں کی اس کو اسی جگہ پر برقرار رکھا ہے اس کے ساتھ ساتھ further tax لیا جاتا تھا کہ اگر جو ایسے کاروباری ازراعت ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو fbr کے ساتھ registered نہیں کرائی ہوا اور وہ لوگ fbr کے سسٹم کے ساتھ منسلک نہیں ہے تو انہیں خریدداری کرتے وقت industry سے یا importer سے تین پرسنٹ اضافی tax ادا کرنا پڑتا تھا یہ بنیادی جو دو tax structure ہیں اس کو تو change نہیں کیا لیکن جو exemptions withdraw کی ہیں بہرحال وہ exemptions جو ہیں food item سے related بھی ہیں اس میں کچھ exemptions جو ہیں وہ non essential item سے بھی related تھی کچھ جو ہیں وہ plant and machineی سے related ہے اور یہ exemptions جب withdraw ہ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ بن رہا ہے کہ اس پہ سترہ پرسنٹ sale tax لگ گیا ہے اور جب سترہ پرسنٹ sale tax لگ گیا ہے تو ultimately وہ tax end consumer پہ گیا ہے اور جب end consumer پہ گیا ہے تو اس نے بہرحال inflation کو ایک cause provide کرنا ہے تو اس وقت میں ارز کر رہا تھا کہ جو تین regimes چال رہی تھی ایک جو normal regime جس میں سترہ پرسنٹ sales tax تھا اور ایک آپ کی reduce rate regime تھی جس میں دو پرسنٹ پانچ پرسنٹ ساڑھے بارہ پرسنٹ آٹھ پرسنٹ مختلف rates تھے اور اسی طرح ایک zero rated regime تھی جس کے اندر zero فیصد tax تھا تو اب government نے zero فیصد tax والے table سے کچھ itemوں کو withdraw کر کے normal regime میں سترہ پرسنٹ tax لگا دی ہے اسی طرح سے جو رائی تھی table تھا جس میں reduce rate تھے ان میں سے کچھ itemوں کو اٹھا کر سترہ پرسنٹ پر ڈال دی ہے اور اسی طرح سے کچھ itemوں پر exemption دی بھی ہے تو اگر آپ اس کا مجموعی جائزہ لیں تو مجموعی جائزے میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جتنی چیزوں کو government نے tax net میں واپس ڈال ہے taxable regime میں ڈال ہے اس سے government کو کم سے کم indirect taxes کے اندر چار سو سے پانچ سو ارب روپے کے taxes مزید وصول ہو جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ government جو expect کر رہی ہے وہ large scale manufacturing sector پر کر رہی ہے جو ہمارا large scale manufacturing sector ہے وہ کافی growth کر رہا ہے اور government کی construction industry کی جو اس وقت momentum بنی ہوئی ہے اور جو پرائم نیسٹر صاحب نے construction industry کا کام شروع کیا ہوئے اس پر relief بھی دیا ہے اور new purchasers کو builder کو developers کو آسان schemeیں دی ہیں اور آسان program دی ہیں اور اسی طرح سے ان project سے بننے والے جو units ہیں جو مقانات ہیں وہ low income والے لوگوں کو bank sports کے program بھی introduce کروائے ہیں کہ commercial banks بھی اب reduce rate پہ اور بہت ہی ممولی interest کے rate پہ لوگوں کی مدد کریں گے کہ وہ اپنے گھر خرید سکیں تو یہ large scale manufacturing کی growth جو ہے اب یہ اگلے سال میں مزید نظر آ رہی ہے تو government کی expectation اس sector سے بہت خواہی ہیں یہ large scale manufacturing sector کی contribution اور جو exemptions withdraw ہی ہیں ان کی contribution اور اس کے ساتھ ساتھ جو data already government کے پاس جمع ہو چکے اور economy کو documentation کرنے کی drive کو تیز کرنے کے جو ان کا finance mr. صاحب کی تقریر سے بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ پانچ چیزیں ہیں جس کو لے کر وہ پور امید ہیں کہ اس ایک ہزار ارب کے اضافی tax revenue کو آسانی سے government اکٹھا کر لے گی تو جو government کا positive side اور جو confidence اور جو finance minister صاحب کا یقین confidence ان کے پیچھے prime minister صاحب کا confidence ہے تو وہ اس confidence سے جو بات کر رہے ہیں تو اس confidence کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں productivity اور growth اور progress نظر آ رہی ہے تو at the very outside ہم اس government کے اچھے initiative کو support کرتے ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ tax is اگر existing taxpayer سے ہی وصول کرنے ہیں تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو tax net سے buyر ہیں اور وہ جو say tax میں registered نہیں ہو رہے جیسے کہ ہماری جو ہماری جو professional bodies ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ prime minister صاحب جو ہیں وہ جو industry کو ایک relief package دے رہے ہیں بجلی کے bill reduce rate پہ جا رہے ہیں اور بجلی کے bill کے units کی prices میں government اپنی طرف سے sport add کر رہی ہے تو وہ ان لوگوں کو دی جائے جو sales tax میں registered ہیں اور اس طرح سے ایک filer اور non filer کی طرح sales tax میں registered اور unregistered کے concept کو اور جو concessions ہیں وہ unregistered کو کم دی جائیں تا کہ لوگوں کا system میں آنا اور registration کرانے کو فروغ مل سکے بہرحال آج کے budget میں enforcement کے حوالے سے tax broadney کے حوالے سے برائے راستوں قانون میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی اور نہ ہی ایسی کوئی تجویز پیش کی گئی ہے لیکن finance minister صاحب نے اپنی تقریر میں جو اشارے دی ہیں اس میں انہوں نے اپنی جو strategy بتائی ہے tax revenue کو بھرانے کی اس میں انہوں نے بتایا strict enforcement ہوگی monitoring ہوگی اور یہ enforcement بھی ایسی ہوگی کہ اس enforcement کے اندر harassment کے element نہیں ہوگا یہ effective ہوگی sector study ہوگی analysis ہوگا جو sectors growth کر رہے ہیں لیکن وہ tax نہیں ادا کر رہے اور اپنا actual tax نہیں ادا کر رہے اپنی obligation کو meet with نہیں کر رہے تو ان کے پیچھے federal board of revenue جائے گی on the basis of definite information اور ان کے پیچھے جو ہے وہ department جائیں گے اور جو general harassment ہے یا وہ لوگوں کو squeeze کر کے عام twisting کر کے ٹیکس نکالنا جو اس چیزوں کو جو ہے وہ حتم کی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ جو federal government نے اس وقت ٹیکس کی broadening کے ساتھ ساتھ جو ٹیکس revenue میں اضافے کے لیے جو کوششیں کی ہیں ایک اہم کوشش یہ بھی نظر آئی کہ پی اویس کے اوپر بہت زور دیا جا رہا ہے ناظرین پی اویس جو ہے یہ point of sale ہوتا ہے جو retailers ہیں وہ اپنے counter کے اوپر جو ہے sale والی جو tril ہے اس کے ساتھ ایک ایسا system install کر لیتے ہیں کہ جو ہی کوئی sale ہوتی ہے وہ fbr کے نظام میں automatically اس کی اطلاع چلی جاتی ہے اور ایک مہینے کے بعد جتنی sale ہے اس پہ sales tax ادا کرنا پڑتا ہے دکاندار کو اور اس سے جو government نے زیادہ دیکھا ہے ہم نے اپنا target پانچ لاکھ افراد کو اس سال میں پی اویس کے ساتھ register کرنے کے لیے انہوں نے اپنا ارادہ finance minister صاحب نے show کی ہے اور اس کام کے لیے جو machinery کی دی جائے گی وہ جو infrastructure وہاں پہ monitoring کے لیے جو equipment وغیرہ install ہونے ہیں ان کے لیے بھی اربو روپے کی حتی رکم جو ہے budget میں رکھی گئی ہے اگر ان سارے اقدام کا آپ جائزہ لیں تو آپ کو بہو بھی اندازہ ہوگا کہ government جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ان taxpayers کے پیچھے جانا چاہ رہی ہے جو already tax میں نہیں ہیں یا اگر وہ tax net میں ہیں تو وہ اپنی actual obligation نہیں ادا کر رہے بلکہ ایک minor tax pay کر رہے ہیں under tax pay کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ آج کے budget کے اندر جو ایک اچھی چیز نظر آئی کہ اگر آپ پچھلے کچھ سالوں کا جائزہ لیں تو ہمارا جو budget ہے اس کا بہت سارا اناثار جو ہے وہ import کے اوپر ہوتا تھا اور سارے businessmen دیکھ رہے ہوتے تھے import duties اوپر گئی ہیں import duties نیچے گئی ہیں اب الحمدللہ ہماری economy جو ہے تو کافی عدتہ اور ہماری local industry grow کر رہی ہے اور آپ دیکھیں اس budget کے اندر آپ کو جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ local industry سے related نظر آ رہی ہیں مارے power sector سے related نظر آ رہی ہیں اور اور government نے اساس program کے اوپر اپنا برا زور دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو inflation کو کم کرنے کے لیے food inflation کو کم کرنے کے لیے جو import ہوتی ہیں چیزیں ان کی مقامی پیداوار کرنے کے لیے کسانوں کے sports program دیئے ہیں اور ہر کسان گرانے کو ڈیل لاکھ روپے کرزے کی آفر کی ہے شہر میں لانے والے ہر گرانے کو پانچ لاکھ روپے کی آفر کی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا ultimate مقصد جو ہے وہ progress ہے وہ وہ اس کا مطلب ہوشحالی ہے کہ لوگ پیسہ لیں اس پیسے کو استعمار کرنے economic activity ہو economic activity سے growth ہو اس growth کے اندر سے taxes آئیں اور یہ ایک بڑی positive جو ہے approach ہے government کی جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جس طرح سے ان کا plan ہے یہ اسی طرح اگر implement ہو جاتا ہے تو ایک ہزار ارب روپے کے taxes جو ہیں وہ اکٹھے کیے جا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ government کے سامنے جو ہے وہ بہت بڑا جو ایک ہم نے دیکھا وہ circular debt کا مسئلہ تھا ایپی بھی اس کا issue تھا اس کو بھی بڑا اچھے طریقے سے handle کیا گیا اور اس budget میں previenز رکھی کہ اس کی جو ہے وہ private sector کی sport کے ساتھ restructuring کی جائے گی اور اس کی settlement کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ government نے جو ہے جو جو محولیاتی تبدیلیاں ہیں global warming کی issues ہیں اس کے لیے بھی سولہ ارب روپے کی خاصی رقم جو ہے وہ رکھی ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ cottage industry کے لیے اور جو SMEs ہیں اس کے لیے government worry جو ہے وہ بہت زیادہ conscious ہے اور reduce rate جو ہے introduce کرائے ہیں ایسی سنت جو کہ جن کے بہت revenue درمیانے ہیں دس کروڑ روپے سو ملین یا اس سے کام ہے تو بڑا ممولی سا ان کو حتمی tax کے طور پر جو ہے point two five turnover tax لگایا جا رہا ہے اور اسی طرح سے جو ڈائی سو ملین تاکہ SMEs ہیں ان کو taxes لگ رہے ہیں sales tax کے اندر جو cottage industry ہے چھوٹی industry ہے پہلے جو تیس لاکھ سلانہ turnover والی industry تھی اس کو cottage industry کہا جاتا تھا اب government نے اس limit کو برا کے ایک کروڑ کر دیا ہے یعنی تیس لاکھ سے ایک کروڑ کے درمیان والے لوگ پہلے cottage industry میں نہیں آتے تھے اب ان کو cottage industry کی definition میں شامل کر لیا گیا ہے اور اس سے جو درمیانے درجے کے جو سنتکار ہیں ان کو موقع ملے گا کہ وہ cottage industry کے طور پہ اپنے آپ کو register کرا کے اور ایک ممولی tax ادا کر کے سسٹم کے اندر آ سکتے ہیں government کی جو ease of doing business کے حوالے سے policies ہیں اور جو اسی طرح سے ان کی جو ہے documentation کی simplicity اور return forms کو سادھا کرنے کے حوالے سے policies ہیں یہ قابل ستائش ہے ہم اس پہ appreciate کرتے ہیں لیکن گھاڑیوں کے اوپر sales tax آپ جو مقامی گھاڑی ہیں ان کے اوپر سترہ فیصد سے ساڑھے بارہ فیصد کر دی ہے اس کا فائدہ consumer کو ملے گا جیسے پروگرام کے شروع میں میں نے آپ سے ارز کیا کہ جو exemptions withdraw کی گئی ہے اس کا بوجھ عام آدمی پہ آئے گا اور صرف پہ آئے گا اور جو exemptions withdraw ہوئی ہیں اور جو reduce rate withdraw کے اس کو سترہ percent rate کیا گیا ہے اس کا بوجھ عام آدمی پہ آئے گا تو اسی طرح جہاں کوئی exemption دی گئی ہے یعنی جسی جگہ sales tax کا rate کسی جگہ کم کیا گیا ہے تو اس کا فائدہ بھی عام آدمی کو جائے گا sales tax یا کسی طرح کا بھی جو indirect tax ہے وہ federal excise duty کے نیچے ہے یا کسی دوسری شکل میں ہے وہ actually تو عام آدمی نے اس کا بوجھ اٹھانا ہوتا ہے اور goods کے ساتھ یہ services کے ساتھ وہ sales tax add ہو کے consumer سے وصول کیا جاتا ہے اور ultimately جو ہے government کے خزانے میں جمع کر دیا جاتا ہے ایک اہم چیز جو اس budget میں نہیں نظر آئی وہ ہم نے government سے یہ request کی تھی کہ آپ اپنے numbers کو analysis کریں کہ ایسے sectors جہاں پہ input tax زیادہ consume ہو جاتا ہے اور وہاں سے آپ کو tax revenue نہیں ملتا ان کے اوپر input tax کو کسی نہ کسی جگہاں پہ adjust کرنے کی ضرورت تھی fix کرنے کی ضرورت تھی اور وہ نہیں کیا گیا اور اسی طرح جو نئے industry لگ رہی ہے ان کی بہت سی input taxes اور advanced taxes جو ادا کیے جاتے ہیں وہ negative list میں تھے یعنی ان کا tax credit نہیں دیا جاتا وہ advanced taxes جو businessman اپنے building material پہ یا اسی طرح سے اور اپنی چیزوں پہ جو infrastructure سے related ہیں پے کرتا تھا اس کی اسے اجازت نہیں تھی اور وہ ہماری تجویز تھی کہ ease of doing business کے نیچے بھی اور جو ہے industry کو promote کرنے کے لیے ان کی حوصلہ فضائی کے لیے یہ input tax بھی ان کو credit دیا جائے بہرحال اس تجویز کو نہیں دکھا گیا اور tax credit کی جو list ہے negative list جو ہے جو best international practices کے against ہے جو کہ advanced taxes امانت ہوتے ہیں حریدداری کے وقت tax پہ اس بنیاد پہ pay کرتا ہے کہ وہ واپس لے لے گا جو ہم نے اس کے ساتھ reduce rate scheme دیکھی اس کے ادھر gold کے اوپر جو reduce taxes تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو جلری پہ reduce taxes تھے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دودھ گی چیز پنیر اس سے related جو taxes تھے یہ local کی حد تک تو exemption برقرار رہی ہے لیکن ان چیزوں کی اگر import کی جائے گی تو اس پہ سترہ percent standard sale tax لگے گا اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو special technology zone ہیں ان کے حوالے سے government نے ہر قسم کی sales tax اس سے raw material اس کی machinery اس کے جو equipment ہیں ان کی import پہ sale tax کی exemption دی ہے لیکن جو special economic zone ہیں ان کے اپنے loss کے اندر تو وہاں پہ tax کی exemptions available ہیں لیکن جو tax status ہیں جس طرح کہ income tax sales tax or federal excise وہاں پہ ابھی یہ special economic zone کی جو local industry لگنی ہے اس کی exemptions ہیں وہ in corporate نہیں کی گئی اس کی ہم نے تجویز دی تھی ابھی چونکہ ابھی یہ budget صرف bill ہے اور اس نے act بننا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ اگر کوئی important تجاویز رہ گئی ہے تو government in the meanwhile اسے پاس ہونے سے پہلے پہلے اس کو جو ہے وہ شامل کالے گی بہرحال سنتی شعبے کے لیے اس budget میں وازیہ relief نظر آ رہا ہے چاہے ان کی custom duty کے حوالے سے ہو ان کی additional custom duty کے حوالے حصے ہو یا rd کے حوالے سے ہو وہ industry کے لیے اس میں مراد نظر آ رہی ہیں اور جو industry کی growth کے لیے government کے sports program ہیں اور اسی طرح سے عام آدمی کے فائدے کی بھی چیزیں اس میں نظر آ رہی ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ government کے جو اس میں incentives ہیں وہ اگر اسی طرح عام آدمی تک پہنچ گئے اور government نے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے enforcement کی اور یہ جو benefits ہیں یہ سارے کے سارے businesses سے عام آدمی تک پہنچ جائیں تو عام آدمی کو کچھ relief حاصل ہو جائے گا ان انفاظ کے ساتھ آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ کے سوالات کا ممتظر ہوں بہت شکریہ جی زائد صاحب بہت شکریہ آپ کے comments کا اور آپ نے بڑے جامعے انداز میں explain کیا انڈریک ٹیکسس کو اور بالکل آپ نے بلا شبہ صحیح کہا کہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو ہمیں دیکھنے میں نظر آتا ہے ویسے نہیں ہوتا ہم سمجھے رہے ہیں کہ شاید ٹیکسس ختم کر دیے گئے لیکن ایسا نہیں ہے exemption کا ختم ہونا بھی ٹیکسس ہے اور بہت ہرے اچھے اقدامات بھی کیے گئے ہیں ان کو بھی سرانا چاہیے لیکن جو بجٹ کی صحیح interpretation یہی ہے کہ اگر بجٹ enhance ہوا ہے تو پھر کہیں نہ کہیں سے تو enhance ہونا تھا اب direct ٹیکسس کے حوالے سے میں دعوت دینا چاہوں گا ہمارے دو سینئر چارڈڈ اکاؤنٹن جناب عصد فروز صاحب کو کہ وہ آئیں اور direct ٹیکسس کے بارے میں ہمیں بتائیں thank you very much حسن بھائی آپ نے introduce کرایا مجھے tell media کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے آج یہاں پہ دعوت دی اور یہاں پہ خیالات اپنے شیئر کرنے کا موقع دیا special budget transmission میں بہت ہی interesting قسم کا یہ بجٹ ہے اور interesting اس کو اس لئے کہیں گے کہ پچھلے جتنے بھی ہم نے بجٹ دیکھے especially اگر direct ٹیکسس کے حوالے سے بات کریں تو اس کے اندر معمولی سی نوک پلک ہو رہی ہوتی تھی active taxpayer کا concept آیا اور اس کے اندر non-filer کا concept آ گیا تھوڑے تھوڑے ہلکے پھلکے rates میں changes آتی تھی اور پچھلے ایک تین چار سالوں سے ایک standard pattern چل رہا تھا جس کے اندر ہم دیکھتے تھے کہ direct taxes میں کوئی بہت بڑی change رونما نہیں ہوتی تھی اس بجٹ کے اندر کچھ ایسی چیزیں کی گئی ہیں جو کہ taxpayers کے لیے apparently کافی beneficial ہیں direct taxes کے point of view سے کچھ چیزیں جو میں نے ابھی تک کیونکہ ابھی بہت زیادہ مطالعہ کرنے کا ٹائم نہیں ملا بجٹ کا ایک بڑا document ہے جو اس سلسری سے معینے کے اندر جو چیزیں دیکھی ہیں وہ آپ کے ساتھ share کرنا چاہوں گا withholding taxes ایک بہت ہی interesting tax ہے جو کہ introduce کیا گیا تھا اس point of view سے کہ withholding taxes وہ taxes ہوں گے جن میں ہمارے transitional provisions ہیں یعنی کہ یہ وہ provisions ہیں جو کہ ختم کی جائیں گی once tax نیکٹ بڑھ جائے گا tax کا نظام properly عمل درامت اپنا شروع کر دے گا تو جو direct taxes ہیں وہ normal طریقے سے لیے جائیں گے تو جو withholding taxes ہیں ان کے اندر بہت بڑی change اس budget میں کی گئی ہے بارہ withholding taxes جو کہ taxpayers پہ لاغو تھے اور پچھلے کئی سالوں میں ایک ایک کر کے وہ add کیے گئے different provisions کی فارم میں ان کو اس میں proposal دیا گیا ہے کہ وہ جو بارہ withholding taxes ہیں ان کو abolish کر دیا جائے گا اس میں جو taxpayers کے ساتھ بہت زیادہ relevant ہیں اس میں جو banking transactions پہ withholding tax ہے جس پہ کافی باتچیت ہوتی رہی اس کے علاوہ جو cash withdrawal پہ withholding tax ہے بہت زیادہ اس کے اوپر لے دے ہوتی رہی اس کو abolish کرنے کا proposal ہے کچھ جو travelers کے لیے benefit ہوگا جو ticketing کے اوپر foreign traveling پہ اور domestic traveling پہ withholding تھا اس کو بھی ختم کرنے کی proposal دی گئی ہے جس سے definitely جو cost of purchase of tickets ہے وہ ضرور ریڈیوز ہو جائے گی کچھ ہاتھ تک تو withholding taxes ہمارے تمام collection کے اندر ایک میجر جو direct taxes کی collection میں ایک میجر component تھا بجٹ کی جو collection کا target اس طفح ہے وہ پانچ ہزار آٹھ سو عرب روپے ہے اگر ہم پچھلا بجٹ دیکھیں تو پچھلی دفعہ جو target تھا وہ تقریباً اس سے اٹھائیس پرسنٹ کام تھا جو چار ہزار عرب کے قریب ایف بی آر کی figures کہتی ہیں کہ وہ collection ہو گئے اب اگر ہم direct taxes کو دیکھیں تو direct taxes میں withholding taxes جو ایف بی آر کی last figures ہیں وہ چونتیس پرسنٹ انہوں نے contribute کیا ہے last year tax collection میں اب اس چونتیس پرسنٹ کے اندر جب آپ بارہ withholding taxes کو کم کریں گے اور withholding taxes کا ایک میجر شیئر ہے direct taxes کے اندر تو definitely direct taxes کی collection کی شرعہ کم ہو جائے گی جب یہ شرعہ کم ہوگی تو definitely ایک revenue loss as far as یا reduce of revenue ہوگا ایف بی آر کا as far as withholding taxes of direct taxes are concerned تو یہ ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اس کے اندر اچھا خاصا relief taxpayer کو available ہو جائے گا اس کے علاوہ property income کی اگر ہم بات کروں تو property income بڑا ایک interesting scenario ہے جس کو اب دوبارہ normal income کے طور پر tax کیا جائے گا جو کہ پہلے fix labs کے اندر tax ہو رہی تھی تو وہ پرانا جو ایک ہمارا ہے پلٹنا پلٹنا پلٹ کے جہ پٹنا والا جو concept ہے تو وہ پہلے بہت زیادہ اس کے اندر جگسو ہوتا رہا ہے کہ کبھی اس کو final میں لے آئے کبھی اس کو آپ لے جاتے تھے final tax regime میں کبھی اس کو آپ نے separate plot of income میں tax کرایا اب finally ایک باری پھر property income جو ہے وہ normal taxes کے طور normal regime کے اندر tax ہو رہی ہو اس کے علاوہ جو capital gains آ رہے ہیں جو capital gains ہیں خاص طور پر 20 million روپے سے اوپر ہیں اس کے اندر tax کو reduce کرنے کے لیے proposal دیا گیا ہے اس کے علاوہ جو interest income جو tax ہونا شروعی تھی جو profit on debt جسے ہم کہتے ہیں اس کے اندر بھی جو پانچ million سے زیادہ تھا وہ taxation جو تھی وہ کافی زیادہ difficult ہو گئی تھی اور اس کا بھی rate زیادہ تھا اس کو بھی rate کو reduce کرنے کی اس bill کے اندر یہ suggestion دی جا رہی ہے اب جو کچھ اور چیزیں جو کہ taxpayers کے benefit کے لیے اس budget کے اندر لائی جا رہی ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کا ہنڈر ڈی جس کے اندر بہت سارے لوگوں نے benefit لیا جو کہ amnesty ہے related to contractors اور جو builders کے related تھی اس کے اندر second amendment ordinance جو آیا تھا اس کے اندر already ایک سال کی extension دے دی گئی تھی اب اس budget کے اندر اس second amendment کو شامل کر لیا گیا ہے second amendment ordinance کی provisions کو اسے یہ ہوا ہے کہ وہ provisions جو ہیں جو کہ amendment ordinance کے طور پر آئی تھی اب اس budget کے ساتھ ہی approve ہو جائیں گی اور وہ act کا part بن جائیں گی تو یہ ایک جو ایک سال فردر ہے extension وہ taxpayers کو مل جائے گی special economic zones کی اس وقت بڑی importance ہے کافی زیادہ foreign investment اس وقت آ رہی ہے especially medical کی field کے اندر کافی سارے لوگ investment کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر جو لوگ special economic zones میں جا کے ٹیکس benefits لے رہے تھے اس کے اندر ایک جو problem تھی لوگ کے اندر وہ یہ تھی کہ جو minimum ٹیکس تھا 113 کی اس کی exemption available نہیں تھی special economic zones کے لیے اس budget میں یہ بھی exemption جو ہے special economic zones کے لیے جو entities بنے گی ان کے لیے بھی یہ propose کی جاری ہے کہ وہ exemption بھی available ہو جائے WWF اور WPPF اب provinces نے اپنے اپنے acts اور ordinances جو ہیں promulgate کر دیا ہوئے ہیں ایک requirement تھی جو کہ ان جو WWF province میں یا WPPF provincial law کے تحت پہ کیا جا رہا ہے اس کو allowable expense بنایا جا سکے جو taxpayers اپنی return فائل کر رہے ہوں گے اس کو اب ایک corresponding provision لا کے propose کیا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے allowable tax expense بنا دیا جائے جو جو change ایک اور کی گئی ہے اس will کے اندر جو proposed ہے وہ یہ ہے کہ جو business loss ہے وہ set off ہو سکے گا property income کے ساتھ اور وہ property income جو ہم نے already پہلے بھی بات کی تھی کہ اس کو اب normal tax regime میں انہوں ٹیکسیشن کی بات کر دیئے نون ریزیڈنٹس کے لیے provisions کچھ ڈالی گئی ہیں جو کہ beneficial ہیں جو section 114 اور section 181 ہے اس کی applicability کو نون ریزیڈنٹ کے لیے اب کہا گیا ہے کہ لازمی نہیں ہوگی نون ریزیڈنٹس بہت suffering کا شکار تھے especially جو پاکستان کے باہر لوگ تھے وہ جب یہاں پہ آتے تھے اور پاکستان میں کوئی اپنی property transaction کرنا چاہتے تھے یا کوئی transaction کرنا چاہتے تھے تو ان کے لیے کافی ساری problems تھیں جو وہ face کر رہے ہوتے تھے ایک اور جو چیز positive ہے probably وہ یہ ہے کہ جو ADRC کا نظام تھا یہ نظام جو ہے وہ بہت حد تک useful ثابت نہیں ہوا ابھی تک اور اس کی اندر شاہر taxpayer نے اس طرح فائدہ نہیں اٹھایا اگر ہم globally دیکھیں تو جتنے بھی alternate dispute resolution کے نظام ہوتے ہیں وہ لوگ اس کو بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے بڑی speedy justice ہو جاتی ہے اور بعض جگہوں پہ جو litigation بہت زیادہ drag ہوتی ہے وہ بھی اس وجہ سے ختم ہو جاتی ہے مگر آپ نے دیکھا کہ ADRC کے اندر جو speed تھی وہ normally فیصلوں کی اتنی تیز نہیں ہوتی شاید اس کو enhance کرنے کے لیے ایک تو ایک آ گیا کہ اب ADRC کی جب بھی کوئی درخواست آئے گی تو committee جو ہے وہ جلدی constitute کی جائے گی جو پہلے 60 days کا time تھا وہ 30 دن کا کر دیا گیا اسی طرح جو ADRC committee نے فیصلہ کرنا تھا وہ فیصلے کا بھی ٹائم پہلے 120 دن تھا اس کو بھی 60 دن تک کر دیا گیا اور اس کے علاوہ تھوڑا extension کا option لے دیا گی کسی وجہ سے اگر delay آ گیا ہے تو اس کے اندر پھر 30 دن تک extension ہو سکے سیکشن 129 جو کہ شاید پانچ سال چھ سال تک کھول لیا جاتا تھا اور اس کے اندر کافی سارا جو ہے management assessment ہو رہی ہوتی تھی اور ہم ایسے بہت ساری notices taxpayers کو دیکھتے تھے کہ وہ face کر رہے ہوتے تھے اس کے اندر بھی time limitation کا concept آیا گیا ہے اور وہ time limitation یہ ہے کہ 120 دن کے اندر کسی بھی 129 کے assessment کو جو ہے وہ پورا کیا جائے گا اور اگر کسی وجہ سے پوری نہیں ہوگی تو پھر اس کے اندر ٹوڑا فردر time بیا جا سکتا ہے مگر یہ time limit دینا بھی ایک پورشائن step ہے بہت ساری ہم نے بات کر لی جو taxpayers کو relief ملتا آیا رہا ہے اور ان تمام provisions کو جو کہ ہم نے proposed ابھی آپ کو بتائی ہیں اس کے اندر زیادہ تر relief ہے جو کہ taxpayers کو ملے گا کچھ ایسی provisions بھی آ رہی ہیں جہاں پہ آپ کو نئی taxation نظر آ رہی ہوگی جو specially services sector کے اندر اب export of services کو specifically 1% پہ tax کرنے کی تجویز ہے کیونکہ final tax regime کا ہی part ہوگی اور اس کے لیے 154A کے طور پہ ایک نیا section بھی متعارف کرا دیا گیا ہے اس کے علاوہ گاڑیوں کا آج کل بڑا concept ہے کہ بہت سارا انویسٹر جو ہے وہ گاڑیاں پر چیز کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے گاڑیاں عام جو buyer ہے اس کے لیے available نہیں ہیں اور گاڑیاں زیادہ تر آپ کوئی بھی گاڑی دیکھ لیں بہت چھوٹی گاڑی ہو یا بہت بڑی گاڑی ہو تکیمہ تمام گاڑیاں own to available ہیں تو اب اس کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا own جو لوگ کما رہے ہیں یا جو earn کر رہے ہیں اس own کے اوپر بھی tax لگانے کی تجویز یہاں پہ دی گئی ہے قرمیوں کے دن ہے electricity کی کنزمشن گھروں میں کافی زیادہ بھی ہوتی ہے offices میں بھی زیادہ ہوتی ہے اب جو withholding taxes کے ریٹ ہیں جو بیلز ہیں electricity کے اس کا پہلے threshold تھا 75,000 پہ اس threshold کو کم کر کے 25,000 پہ لانے کی تجویز ہے definitely یہ ایک ایسی موو ہے جس سے tax collection میں اس کم از کم سیکشن کی مند میں اضافہ دیکھنے میں ملے گا جہاں ہم نے بہت ساری فیسیلیٹیشن کی بات دیکھی جہاں ہم نے بینات دیکھے کہ ہاں جی ٹیکسپیئر کو سویچ میں بھی کہا منسٹر صاحب نے کہ ہم اچھا محول دیں گے حراسمنٹ نہیں ہوگی اور یہ ہے کہ even concealment کا ڈریکٹ نوٹس نہیں آئے گا یہ بھی ایک provision ڈالی گئی ہے اور بہت ساری جگہوں پہ section ٹرپل ون کے لیے ریفرنس میں کوئی criminal proceeding سا جو concept تھا اس کو بھی accept کیا گیا even ADRC میں بھی وہ آ سکتا ہی ہے کاربائی جو even criminal proceedings apart ہے اس کو بھی ڈیلیٹ کرنے کا proposal ہے ایک بہت interesting provision ڈالی گئی ہے جو کہ دو سو ٹیم اے ہے دو سو ٹیم اے میں power to arrest دیا گیا ہے inland revenue کے officers کو اب یہ power to arrest definitely ہم ہمیشہ سے یہ سوچتے آئے ہیں کہ جو tax law ہے اس کے اندر normally criminal proceedings نہیں ہو رہی ہوتی ہیں کیونکہ یہ جو power to arrest ہے اور اس کے ساتھ دو سو ٹیم بھی آیا ہے جس کے اندر جو بندہ arrest ہوا ہے اس پر criminal proceedings کی جا سکیں گی پھر special judge کا concept آیا ہے اور اس کی proceedings کا سارا سارا حال اے وال دیا گیا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جس سے tax payer ہمارے ہاں جیسے یورپی ممالک کو ہم دیکھیں یا ہم آسٹریلیا کو دیکھیں یا ہم امریکہ کو دیکھیں تو وہاں پہ بھی tax jury ایک criminal offense ہے اب ہم نے اس طرف ایک قدم بڑھا دیا ہے جہاں پہ ہم tax jury کو ایک criminal offense سمجھیں گے اور مانیں گے اور اس پہ as a crime ہی punishment ہوگی proper trial ہوگے تو یہ ایک کافی major change ہے جو کہ خطرناک ہو سکتا ہے ان tax payers کے لئے جو اپنا tax proper طریقے سے سرکار میں جمع نہیں کراتے میرے خیال میں یہ major changes ہیں جو کہ ڈریکٹ ٹیکسز میں کی گئی ہیں اس طفعہ باقی آپ کے جو سوالات ہوں گے یا discussion میں ہوں گے اس کو address کریں گے thank you very much جی thank you very much ہمارے دونوں experts کا بڑے جامع انداز میں انہوں نے پیش کیا budget کو مانے بھی اور پتایا چلنے پا رہے ہیں اور اب ہم چاہیں گے ضاہد بھائی اور اس میں چند سوالات آئیں دوستوں کے تو اس کے پر درہ ایک بڑا اہم سوال جو آپ کے رونما ہوئے جو آپ نے بڑی rightly set کہ exemptions کے بارے میں آپ نے بات کی پہلے اس کی طرف میں آنا چاہونا بھی exemptions ختم کرنا بھی ٹیکس لگا رہا ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ جو non essential product پہ تو سمجھ آتا ہے بات ٹیک ہے لیکن یہ جو essential product پہ same tax لگایا جائے گا تو اس کے پیجے جو inflation کا ماملہ ہوگا اس کے اوپر اگر ہماری مقامی ہرسان گورنمنٹ کا جو نیلیسیس نظر آ رہا ہے وہ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جن سیکٹرز میں growth زیادہ تھی انہوں نے کوشش کیا ہے کہ وہاں پہ جو concessions تھی ان کو ویڈرو کر لیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ سیکٹرز ایسے بھی ہیں جن میں آپ نے بتایا دلیلی یوزیج کی چیزیں ہیں اس میں شاہد انہوں نے line draw کی ہے ڈومیسٹک انڈسٹری کو سیو کرنے کے لئے جو امپورٹڈ چیزیں ہیں ان کو ٹیس کی ہے تاپکہ جو ہماری مقامی سنت ہے اس کو تھوڑا کمپیٹیشن کا انوارمنٹ ملے اور انہیں تھوڑا سپیس ملے جو ڈیڈی اسینشن واری پروڈکٹس ہیں ان میں اگر آپ کوئی فلیورڈ ملکی چیز کی یا آپ سوسیجز کی یا اس قسم کی چیزوں کی اگر بات کرتے ہیں سیریلز بغیرہ کی جیسے ہیں تو اس میں لوکل انڈسٹریز کے اوپر اگر آپ وہ امپورٹ کرتے ہیں اس پر ٹیکس دینا پڑے گا مجھے نہیں پتا انٹرنیشنل لاؤز کے نیچے ہمارے اوپر کچھ بھی بنگتی ہیں کہ ہم جب ٹیکس کرتے ہیں اپورٹڈ چیزوں کو تو وہاں بھی اس کا ایکسپورٹس کے اوپر بھی امپیکٹ آتا ہے اور کچھ ممالک اور امپورنیزیشن اس کے لئے گورنمنٹ نے پلانننگ کیا ہے لیکن اس وقت وقت کی ضرورتی مقامی سالت پر ٹیکس نہیں لگا انہی چیزوں کی امپورٹ پر ٹیکس لگا ہے جو ڈیلی یوزیج کی چیزیں بلکل صحیح ہو جائے صحیح ہو اچھا سپری آپ سے میں نے ایک ایک بڑا معاملہ رہا ہے جی ڈسکریشنری پاور چاہے آرڈٹ کی بات کرنے چاہے 1.22.5a کی بات کرنے تو اس کو آپ کی صدرز دیکھیں لیکن حسن بہت امپورٹن چیز ہے کہ ڈسکریشنی پاورز ہم نے ماضی میں دیکھی ہیں کہ جس طریقے سے وہ استعمال ہوتی آئی ہیں اور جو جنرل ٹیکس پیئر ہے اس کے لئے ایک ہراسمنٹل کونسیکٹ ہے وہ بہت سارے کیسز میں ہم سب ٹیکس کا کام کرتے ہیں یہ وٹنس کیا ہے کہ ٹیلوہ ڈریکٹ ٹیکس پیئرز کو کال جاتی ہیں اور جو کچھ ٹیکس کا سٹاف ہے وہ ان سے اس طریقے سے بات کرتا ہے کہ جو ایک جنرل ٹیکس پیئر ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے خود بری طرح پریشان ہو جاتا ہے لوگ ویسے ہی کووٹ کوئی سے پریشان ہے وہ مزید پریشان ہو جاتا ہے اور یقیناً جب وہ ٹیکس پیئر کہتا ہے کہ میرے کنسیکٹنٹل سے بات کر لیں اگر وہ نہیں یہ بات کہتا تو اور زیادہ اس کو حیراز کیا جاتا ہے اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس پیچ میں تو ضرور کہا گیا ہے کہ آپ کے لئے جو ہے ڈسکریشنی پاورز کام کی جائیں گی اب ایک سائٹ پہ ہم کہہ رہے ہیں ڈسکریشنی پاورز کام کی جائیں گی ہم مال اچھا بنائیں گے ٹیکس پیئرز کے لئے ایک ایسی انوائرمنٹ ہوگی جس میں وہ اچھے طریقے سے ٹیکس دینا شروع کرنا ایک طرف آپ نے یہ ارسٹ کی اور اور کریمینل پروسیڈنگ کی پیولینڈ ڈال دیں جو افیکٹب میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں ہونی چاہیے ہونی چاہیے کیونکہ جب تک آپ ایک بیسک اصول یہ ہی ہے کہ جب تک آپ ڈیٹرنس کیریٹ نہیں کریں گے لوگ اپنی زمداری پوجی نہیں کریں گے ایک نیزم دیکھیں نا کہ آپ کو یورپ یا امریکہ میں کوئی ایسا بندہ نظر آتا ہے کہ وہ ٹیکس نہ دے رہا ہوں لوگ اس سے گھبراتے ہیں کیونکہ اس کی بجائی ہے کہ وہ کہتے ہیں انگر ہم نے ٹیکس نہ دیا تو اس پہ ہم جیل چلے جائیں گے وانس ہم جیل چلے گئے تو جو ہم اپنا پروفیشن یا بیزنس کر رہے ہیں ہم وہ کرنے سے بھی ڈسکولیفائی ہو جائیں گے انہی کے ہم اپنا روزگار ہی نہیں کما پائیں گے تو آبیسلی یہ پروویشنز ہیں تو آپ کو ٹیکس کلچر کو بہتر کرنے کے لیے ہیں مگر جس طرح ہمارے ہاں ٹیکس کا مشینری آپریٹ کرتی ہے اس کے اندر یہ شاید چیزیں جو ہیں کافی حد تک پروبلمائٹک ہو سکتی ہیں اور ہمیں رسک یہ ہے کہ اس تاکر میس یوز شروع ہو گیا تو پھر ٹیکس پیئرز کو شاید کافی پریشانی کے سامنا کرنا پڑا اچھا ایک سوال کامن ہوگا آپ دونوں سے پہلے کا ذائب بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو منسٹر صاحب نے کہا جی کہ ہم آٹومیٹید ریفرنٹ کی طرف جائیں گے ریفرنٹ کا آپ کو پتہ ہے جب ناد خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تو ریفرنٹ دینے کا بادہ بھی ہیا گیا اور اس کی حد تک بادہ وفا بھی ہوا لیکن جو ہمارے معاملات ہیں جو ہمارے اس وقت بجٹ کے معاملات ہیں اور بجٹ ڈیسیٹ کے معاملات ہیں اس کو اگر ہم دیکھیں اس تناظر میں کیا ہی ممکن ہو سکے گا اور یہ جو باتیں کی جارہی ہیں کس حد تک پریکٹیکلی آپ سمیں پڑے ہیں حسن بری صاحب سے میں اگر آپ کے بات کروں تو اب گورنمنٹ کو اتنا ٹیکس کو ریشنلائز اور سسٹم کو ریشنلائز کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں ٹیکس ریفرنڈ ہونا ہی نہیں چاہیی آپ جو ہے ٹیکس کے ریشت کو ریشنلائز کریں آپ کی جو مینیم ٹیکس لائیبیلیٹی ہے اس کی قریب ڈیڈکشن کو رکھیں تاکہ کم سے کم ٹیکسیز بنیں یہ جو اڈوانس ٹیکسیز ہیں اور ایکسیس ڈیڈکشنز ہیں اور اگزمشن سیڈیفکیٹ کا نہ ایشو کرنا ہے یہ سب چیزیں جو ہیں بزنس مین کے ٹیکس کو آپ کی طرف جمع کر دیتے ہیں اور اس طرح اگر کپیٹل سالہ سال گورنمنٹ کے پاس جمع ہوتا رہے تو اس کی جو بزنس کرنے کی پچویٹیز ہیں وہ کام ہو جاتی ہیں اور وہ بینکوں کے لونز پہ بزنس کر رہے ہیں اس پیسے کی کاؤسٹ پے کر رہے ہیں ویر ایس اوڈر ہینڈلو اڈوانس ٹیکسیز یا فانڈ یا اکسیس ٹیکس آپ کے لئے وہ گورنمنٹ کے پاس پر رہے رہتے ہیں گورنمنٹ کے نمبر پورا کرنے کے لئے تو بہرحال اس سیچویشن میں گورنمنٹ نے آدموسٹ جو کرنٹیئر ہے اس میں بھی لوگوں کو رفنڈ دیئے ہیں اور کوویٹ کے پرائم مینسٹر کے پیکج میں اس پیکج سے اور ایف بی آنے اپنی طرح سے بھی لوگوں کو سابقہ سالوں کے کافی سارے رفنڈ کلیئر کی ہیں یہ اچھی چیز ہے لیکوڈیٹی آجاتی ہے اصول یہ ہونا چاہیے کہ آڈٹ ہے یا ری فنڈ ہے یا مونیٹرنگ ہے یہ جس سال کی ریٹرن ہے اقلاہ فینشن ایئر ختم ہونے سے پہلے پہلے اس کو مکمل ہو جانا چاہیے تاکہ بزنس مین کو اپنے افیرز کے بارے میں بڑا کلیئر کٹ پتا ہو آج ہم دوہزار اکیس میں بیٹھ گئے سال پندرہ کی آڈٹ کی باتیں کر رہے ہیں آپ بتائیے کتے سارے لوگ دنیا سے چلے گئے کتے کنسلٹنٹ دنیا سے چلے گئے ستاف چلے گئے اور کوویٹ ایسی سچویشن جا زندگی ہیں گئی اب اس سچویشن میں آپ چھے چھے سال پیچھے سے ریوییو نکال رہے ہیں اور ریوییو کے ٹارگٹس یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری بندی ہے کہ ایف پی آ کے مشینری کے اوپر صرف اتنی ذمہ داری ڈالے جو ایک ریزنیبل ریسپونسیمیلیٹی ہے جب ان کو ٹارگٹس دے دی جائے انفرسمنٹ کے ٹارگٹس ایڈیشنل کمیشنرز کے کمیشنرز کے اور جونئر سٹاف کے ہر ایک کے لئے 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 ٹارگٹس ہیں تو پھر وہ حراسمنٹ کریں گے جیسے ایسا نے بلکل ٹھیک آپ کو پوائنٹ اوٹ کیا کہ آپ نے اپنی پاورز دے دیں گے اور جب اس کے ساتھ آپ ٹارگٹس فکس کر دیں گے تو پھر کسی نے کسی طریقے سے تو وہ ان پاورز کو یوٹلائز کر کے اپنا میکنزم پورا کریں گے برکل صحیح اچھا ایسا دری جسے آپ نے بھی پوائنٹ اوٹ کیے اور زائد بھائی نے بھی اس کی طرف شیئرہ کیا تو اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ جو براؤڈنگ ہے براؤڈنگ کا نارہ ایک عرصے سے ہم لگاتے آئیں گے پہلے ہم کبھی فائلرز نون فائلرز کی بات کرتے ہیں پھر ہم ایکٹیو ٹیکس کے لسٹ میں آنے کی بات کر دیں تو ابھی نظر آتا ہے کہ یہ شاید ایک نارہ ہی ہے اور پریکٹیکلی شاید ہم براؤڈنگ کو اس طرح پرموٹ نہیں کرسکے تو آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ جو بجٹ ہے یا یہ براؤڈنگ کی طرف انکلائنڈ ہوگا کیونکہ سمجھ آ رہی ہے کہ ریونیو اب اگر اچھیو کرنا ہے تو شاید براؤڈنگ بے فورڈ ہے لیکن حسن کچھ حد تک ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ٹیکس دینا تو ایک ریالٹی ہے وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی میں جو دو ریالٹی ہیں ایک یہ ہے کہ آپ نے مرنا ہے اور ایک آپ نے ٹیکس دے رہے ہیں تو یہ تو دو ریالٹی ہیں ہمارے یہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم نے بہت بات کی کہ ہم براؤڈنگ آف ٹیکس بیس کر رہے ہیں ہم اس کے لئے سٹیپس لے رہے ہیں ایک میرا خیلی جو بڑا ایشو اس پر یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک کلچر جو ہے نا وہ ٹیکس پرین کلچر تھوڑا کام ہے اور یہ کہ ہم آدمی ہمیشہ ہمارے پاس بھی آتا ہے کہتا ہے کہ مجھے ریٹرن میں کیا مل رہا ہے جو میں ٹیکس دوں ایک اس مائنسیٹ کو کچھ اڈریس کرنے کی ضرورت ہے بچوں کو سکول لیول پر گائیڈنس دینے کی ضرورت ہے کہ ٹیکس دینا آپ کی قومی ذمہ داری ہے اس سے آپ کو ریگارڈلیس آف ایفیکٹ کیا آؤپوٹ مل رہا ہے آپ اس میں کام کریں اور اس کو لوگوں کہیں کہ یہ نیشنل ڈیوٹی اے کرنی ہی اب واقعی براؤڈنگ کی اوپر پیچھے بہت سارے نارے لگے ہیں مگر ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں ابھی بھی آپ اگر سیکٹر ایسے دیکھیں تو اس پورا پورا سیکٹر ہے جیسے میڈل مین آپ کا میڈل مین ٹوٹلی آن ٹاپٹ ہے اور ابھی ہم نے بڑی کوشش کیا ہے اس کے اندر مگر اتنی ساری اس کے اندر پھر پولٹیکل ایشوز آ جاتے ہیں پھر ہمارے اور بھائی ہیں کو کچھ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں تو آپ بڑی بڑے دیکھ لیں لہود مشاہ اللہ مارکٹ دیکھ لیں آپ کی بڑی مارکٹ دیکھ لیں اب آپ دیکھیں نا اتنی بڑی مارکٹ سے کلیکشن ہے کلیکشنز اب اتنی کام ہوں گی یہ بلکل ایزی ایونیوز ہیں جہاں آپ کام کر سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے آپ صرف جو کنزومرز ہیں ان کے بجلی کے بیلی دیکھنے شروع کر دیں اور اس سے ایسٹیمیٹ کرنے کی انکم کتنی ہونی ہے آپ یہ دولڈنگ آپ نے لگایا ہے نا آپ اسی کو بیس بنا کے کریں پھر آپ نے ایک بہت بڑا ایس مس کیا ہوا ہے آپ نے نون فائلرز ایڈنٹی فائے کر لیا تھے آپ نے ان سے ایکسٹر ٹیکس اچھاتا کیا آپ نے انہیں پینلائز کیا مگر جو سیکنڈ سٹیپ یہ تھا کہ انہیں کسی طریقے سے آپ سسٹم میں لے کیا وہ ڈیٹا بیس کا آئے اس ڈیٹا بیس کو ہم کیوں نہیں یوز کر رہے ہیں کونسی ایسی چیزیں جو ہمیں روک رہی ہیں آپ وہ ڈیٹا بیس یوز کرتے ہیں تو دیکھیں آپ اگزسٹنگ ٹیکس پیر پر ٹول کام کر سکتے ہیں آپ کی کورپیٹ ٹیکسیشن جو اس وقت ہے وہ دنیا میں کافی زیادہ ہے چرد دنیا کا کونسپٹ ہے کورپیٹ ٹیکسیشن کام ہوگی اور انڈویجوال ٹیکسیشن زیادہ ہوگی ہمارے یہاں ہم پول ٹریس آپ سے چلیں اس کی وجہ صرف یہ ہی ہے کہ ہماری ٹیکس کلیکشن کے نظام کے اندر اس طریقے سے سووت نیس نہیں ہے آپ دیکھیں گے ڈریک ٹیکسیس کی میں نے بات کی تھی ڈریک ٹیکسیس صرف چونتیس پرسنٹ رہ گئے ہیں چاند سال پہلے تک یہ سکسٹی پرسنٹ تک ہوتے تھے اب وہ ڈریک ٹیکسیس کے اندر بھی ٹیکسیس گالب ہیں شاید تو سنتر اسٹری پرسنٹ کم از کم ہوں گا اب اس سیچویشن کے اندر یہ ہماری مشینلی کا فیلئر ہے جو کہ ہمیں پتاتا ہے کہ ہمیں اس کے اوپر سیئس افکت کرنا پڑے گا ریگارڈنگ پروڑننگ اور اس کے علاوہ کوئی آپ کا بھی فارورڈ نہیں ہے اور یہ ٹارگٹ ہے پانچ ہزار آٹھ سو ارب بہت بڑا ٹارگٹ ہے اس کو چیز کرنے کے لیے انہیں پروڑننگ کی طرف جو وہ ٹیکس پیئرز جو کی گوست ہیں ان کو سسٹم میں لانا پڑے گا بریکل صحیح ہے سوالات تو ہمارے پاس بہت سارے آ رہے ہیں لیکن چند ایک آت سوال اور کر کے ہم ختم کریں گے کہ کافی ٹائن ہمارا آج پروڑرم کا مشلہ ہی بڑا لبردست رہا ہے اچھے زائد بھی یہ آپ سے جب میں ایک سوال ہے کہ کیا یہ جاتا ہے کہ انڈریک ٹیکس کو ایک مشینری کی طور پر استعمال کیا جاتا ہے ریویل انڈیشن مکلی اور انپورٹنلی جیسے آپ نے کہا یہ دیکھا گیا کہ exemption کو بھی ختم کر دیا گیا اور پھر یہ بھی کیا گیا کہ zero rate rate کو normal میں لے گئے یا جو reduced rate پہ تھے اس کو بھی normal میں لے گئے تو یہ جو آپ دیکھتے ہیں switching of situations تو یہ بزنسمن کو کیونکہ ہمارے کرو باری دوست کا سوال ہے کہ ہم اپنی strategy کو کیسے ڈفائن دیں کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پانچ سالہ جو اپنا plan منانا ہے یا دین سالہ plan وہ ایک بڑی عجید سی situation کا چکار ہیں کہ کیا کریں بڑا important question آپ نے کی ہے جو policies اینا اس کا حسن صاحب تسلسل رہنا چاہیے اور government کو بلکہ ایک chartered of taxation دینا چاہیے جس کے اندر جو ہے پانچ سال کے لئے government elect ہوتی ہے تو at least ان کو پانچ سال کا اپنا tax program دے دینا چاہیے جس میں medium term کی اور long term کی policies جو اینا وہ تو constant ہو لیکن جو short term کا chunk ہے وہ مناسب سے ہونا چاہیے جو فیبلیئر حکومت کے حراجات کی ضرورت کے مطابق آپ یہاں ڈاؤن ہو جائے اس طرح ہر سال اصل صاحب نے کہا کہ اتنا بڑا ڈاکومنٹ ہے اس کو پڑھنے کے لئے ہمیں کتنا ٹائم چاہیے اور اسی طرح سے اگر ہم لوگ جو ہے اس کو پڑھنے میں لوگوں کو سمجھانے میں اور اس کو implement کرانے میں اس کو ویٹیگیشن اور پورس میں جانے میں ہر سال یہ چیز چلتی جاتی ہے تو اس سے کوئی زیادہ پوزیٹیو آؤٹپک بھی اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ چیز جو اپلائے کراتے ہیں اس کو آپریشنل ہونے میں ٹائم لائٹ کرتے ہیں بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں چونکہ وہاں بھی جو جن لوگوں نے اس کو implement کرنا ہے ان فورس کروانا ہے ان کی انڈرسٹیننگ بھی ڈیفرینٹ ہے وہاں سے پھر پھر ایف بی آر کی ڈائریکشنز اڈوانس رولنگ پھر کورٹ کے فیصلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سادھا نظام ہونا چاہیے اور بزنسمن کے لیے ایک کانسٹ اگھاس طور پر جہاں اگزمشنز ہیں جہاں پھر ٹیکس کریڈٹس ہیں وہاں بزنسمن نے اپنی ساری پروجیکشنز مرانی ہوتے ہیں تو سٹیک اولڈرز کو اون بوٹ کیے بغیر کسی بھی اگزمشن کا ویڈراؤ ہونا یا کسی بھی ریلیف کا ویڈراؤ ہونا وہ نہایت غیر مناسبات ہے اور اس سے فرسٹریشن ہوتی ہے اور سوسائیٹی کے اندر ایک انپلیزنٹ انوارمنٹ بہت ہے اچھا میرا ایک آخری سوال وہ یہ ہوگا سب سے خلے ذائب پہ آپ سے کیونکہ ابھی بل کی شکل اتحار کر چکا اور ابھی پوری جو جو پروسس ہوتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ایسی کوئی کمی ہے یا ایسی چیز ہے جو کہ اڈرس ہونی چاہیے اس میں جو اینہ حسن بھائی یہ ایک ڈاکومنٹ ہے جو سب سٹیک اوڈرس کو پریزنٹ کیا جائے گا اس میں سب سے اپورٹنٹ یہ چیز ہونی چاہیے کہ اگر سٹیک اوڈرس کی طرف سے چاہے وہ ٹرینڈ باڈیز ہیں ٹیکس بارز ہیں جو بھی کنسرن کوارٹرز ہیں اگر ان کی طرف سے کوئی پوزیٹیو آپ کو سجیشنز آتی ہیں انہیں بڑا اوپن ہرڈلی ایکسپٹ کرنا چاہیے اندرنیشنل انٹرسٹ اور یہ نہیں کرنا چاہیے ایک ڈاکومنٹ آگیا ہے یا اس سے آپ اب آپ دیکھیں میں بھی اس کو سٹیڈی کر رہا تھا کہ جہاں بھی دولنگ ٹیکس کم کرنے کے صرف روز نے اس ڈیٹیل سے آپ کو بتایا وہاں نمبروں بھی دولنگ ٹیکس کم ہوئے ہیں جو بھی دولنگ ٹیکس باقی بچے ہیں ان میں وہاں ان کا سکو بڑھا دی ہے جیسے ٹو تھرٹی سکس جسٹیپیوٹر ہول سیلے ڈیٹیلرز کا ہے وہاں بھی نئے سیکٹرز کو اڈال دی ہے یہ وہ چیزیں چل رہی ہیں اگر کسی جگہ سے پوزٹیو چیز ہے جو اس سسٹم کو ٹیکس کلچر کو اور ملک کو بہتر کرنے کے لئے تو اسے براہ اپن ہڈل ایکسپٹ کرنا چاہیے بلکل صحیح ہے یہ بہت شکریہ پر آپ کو جی ایسر بھئی آپ کیا کہیں گے کیا چیز ایسی ہو جو کہ تھوڑا سام اس میں بہتری ہوا میرا خیال ہے کہ جو عوام کو ہمیں پکچر دینی چاہیے وہ ایکورٹ دینی چاہیے ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم یہ کریں گے جی دیکھیں یہ بڑی روزی سی پکچر آگئی ہے ابھی جب ہم سلسلی دیکھ رہے ہیں تو ہمیں کافی روزی لگ رہی ہے مگر اوگسٹی اس کے سیل ٹیکس میں ہمیں زائد بھائی نے بتایا ہے بہت ساری چیزیں اب وہ ان ایکسیمشنز کی وڈراؤ ہونے سے جو عام آدمی پیسا ہوا ہے انفلیشن ریٹ آپ کا چلے پچھلے سال سے کام جو آپ کا ایکنومک سروے آیا ہے تو دو ڈیٹھ دو پرسنٹ سے کام ہے تقریباً آٹھ اشاری آٹھ پرسنٹ مگر سٹل یہ ہے کہ اگر آپ پرائیسز جنرلی دیکھیں تو پرائیسز تو بہت زیادہ ہوئی ہوئی اب جو چیزیں آپ کی مہنگی ہوں گی وہ آبیسلی آپ کی میڈل کلاس لوگ میڈل کلاس کی کنزمشن کی چیزیں ہیں وہ کوئی ایسی چیزیں ہی نہیں جو لوگ کنزم نہیں کر رہے ہیں اب یہ کچھ ان میں سے جو کہ کم از کم آپ کم از کم لور انکم والے جو لوگ ہیں ان کے لئے کوئی ریلیف لینے کے بارے ان کو ہم کہاں کہاں ریلیف دے سکتے ہیں ان کو اٹلیسٹ ہم یہاں سے اس دارائے کار سے اس طریقے سے نکال دیں تاکہ وہ ان کی چیزیں افیکٹ نہ ہوئیں سب سے امپورٹن چیز جو یہ ہی ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا اوبجیکٹیف کیا ہے جیسے عزائد بھائی کہہ رہے تھے آپ کی ایک جو ٹیکس پولیسی ہے اور آپ کا ایک لانگ ٹرم ٹیکس سٹریٹیجی ہوں گے چاہیے آپ اس سٹریٹیجی کو لے کے چلیں آپ کو اس کو ایک سال بعد چینج نہیں کرنا چاہیے آپ نورمیل یا پرویجن دیکھتے ہیں کہ ایک پرویجن ایک دفعہ ہی وہ فائنل ٹیکسیشن میں تھی اس کو نورمیل ٹیکسیشن میں لے کے یہ نوکلک ہوگی پشلے سال ہم نے تریباً ساری چیزوں سے فائنل ٹیکسیشن ختم کرتی تھی سوائل ہو تھی ان چیزوں سے ہر چیز کو نورمیل لے کے اب وہی بات ہے جیسے زہد بھائی کہہ رہے تھے کہ اب بزنسمن کے لیے بڑا مشکل ہے پلان کرنا ہے اب ایک بندہ جو سیلیڈ ہے وہ اپنے بچوں کی فیز دے رہا ہے اور بڑی پرائیوٹ انسٹویشن میں جو میل کلاس اور میل کلاس کے لوگیں ٹھیک ٹھیک فیز دے رہے ہیں اس کی کوئی exemption ہوئے پر نہیں اب آپ دیکھیں کچھ بیسک چیزیں جو سائی دنیا میں اویلیبل ہوتی بھی آپ کے وہ خرچے ہیں تو بیسک کلیمی بھی خرچے ہوتے ہیں وہ آپ دیکھیں گے لوگوں کو اب فر ایجامپل اگر ہم پروفیشنلز ہیں تو ہماری فر ایجامپل ہم گاڑی لیتے ہیں تو ہماری تو انکم ویسے ہی جو آتی ہے اس کے اندر ہمارے پاس تو ٹیکس کٹا کٹایا آ رہا ہے اب ہمارے تو جو پیسے آ رہے ہیں وہ ریفانٹ بنتے جا رہے ہیں اب اس طرح کی پروفیشنز جو کہ اویلیبل ہیں اس کو ہمیں اس طریقے سے پلان کرنا چاہیے کہ منیمم لوگ ریفانٹس کی طرف جا رہے ہیں اور ہم اپنے سسٹم کو اس طرح بنائیں کہ زیادہ لوگ ٹیکس دیں اور جب زیادہ لوگ ٹیکس دیں گے تو جو بوجھ اوور آل اپ ان پرسنٹیس ٹرمز وہ کمیونٹی پہ کام آ جائے گا اگر آپ چاندی لوگوں پہ چاندی سیکٹرز پہ ٹیکس ڈال دیں گے سارا تو پھر تو وہ بل بلائیں گے اور چیزیں گے جیسے سیلیور کلاس ہے اس سے ہم نے ٹیکس لینا ہی لینا ہے اب ان کو بھی ہمیں ایک حد تک چلانا چاہیے اور باقی بھی سیکٹرز کو ٹیکس کرنے کی کوشش کرنے چاہیے اگریکلچر پہ ٹیکس ہم نے بڑا ایک پروینشل سبجیکٹ بن گیا ہوئے مگر اگین اس کو ہم کوشش کر سکتے ہیں اس طریقے سے کہ اگریکلچر ٹیکس کو انٹری ڈیوز کر آئیں جس سے ہم اپنی اوورال جو ہماری ریمنیو کلیکشن ہے اس کو انٹرووڈ آئیں میں آپ دونوں دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں زائد بھی چوئی صاحب آپ کا اساس روز صاحب کا کہ آج آپ کو نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور بڑے ایک مسروف ٹائم میں ٹائم نکالا کیونکہ آج بڈٹ بھی تھا ہم سارا بھی دیکھ بھی رہے تھے اور بڈٹ کے فوری بات امیج ایلٹی اس کو پریزنٹ کرنا اور اس انداز میں جامت آفر پریزنٹ کرنا it's very remarkable and i am very grateful to both of you thank you مرے مجی ناظرین بات تھی ہے کہ دیکھیں بجٹ جو ہے جیسے اصد بھائی نے بھی کہا کہ روزی پکچر نہیں ہونی چاہیے اور دوسرا بات ہے کہ جو سٹرٹیجی ہے اس کو سامٹنے لے کے آنا چاہیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بجٹ آپ جو بنا رہے ہیں وہ ڈیریکٹلی کاروباری حضرات کو بھی افیٹ کرے گا عام آدمی کو بھی افیٹ کرے گا عام آدمی جہاں پہ آپ نے سیل ٹیکس کا کہا کہ ہم نے ٹیکس کو ہی لگایا تو سیل ٹیکس ہی مد میں آپ نے ٹیکس ایسا لگا دیا جو ہر عام آدمی کو افیٹ کرے گا اور اگر میں بات کروں انکم ٹیکس کی تو اس میں آپ نے جو نئے ٹیکس پیرز ہیں اس کے بارے میں بات کہہ تو بھی ہے آپ نے وعدہ تو کر دیا لیکن کہا کچھ نہیں لیکن شاید وہ ہی کہنا ہے کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا تو دیکھتے ہیں اللہ پاک سب کے لیے شریعت رکھے اور اس کورنمنٹ کے اندر بہتری آئے تو اس انفاظ کے ساتھ ہی میں آپ سے معام دوستوں کو خدا حافظ کہنا چاہوں گا بہت شکریہ لی